موسیقی میں اس لئے زندہ ہوں کی میں بول لہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی سر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے شاید منظور صاحب سے کیوں پلیز دائیز پر تشریف لے آئے اور بزم شاہین کی سرپرست محترمہ شاہین پروین سے میں گزارش کروں گا کی شال اور بکے دے کر محترم شاہید منظور صاحب جو ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر ہیں اتر پردیس حکومت کے دیکھئے حضرات آج کا یہ مشاہرہ ایک شام بیٹیوں کے نام ہے اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہماری بیٹیاں آگے نہیں بڑھ پائیں گی میں گزارش کروں گا محترمہ شاہین پروین صاحبہ سے کی وہ سابق وزیر محترم شاہید منظور صاحب کا استقبال کرتے ہوئے جناب شاہید منظور صاحب کا استقبال گل پیشی اور شال کے ذریعے کچھ آلی جناب شاہید منظور صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ براہ کرم آج کے اس مشاہر سے متعلق وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے اس مشاہرے کی صدر محترمہ انجنال سنگھ صاحبہ آج کے اس مشاہرے کی روح روان ہسے کیوں بھئی شاہین محتمہ شاہین صاحبہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئی ہمارے ملک کی کئی مشہور شاہرہ یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام بزرگورنہ جوان ساتھیوں میری عادت یہ نہیں ہے کہ مشاہرے کے بیچ میں یہ تو ہم لوگ سنوں میں آجائیں ورنہ تو پھر مشاہرے کو ڈسٹرب نہ کریں یہی سوچ کے میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مشاہرہ ختم ہو جائے باقی تکلفات تو بعد میں ہو جائیں گے لیکن میں شکردار ہوں سامین کا کہ اچھے مشاہرے سننے کے بعد اور بڑے ترنم میں اشار سننے کے بعد مجھے یہاں پر بولنے دیا آپ سب کی مہربانی ہے ورنہ تو اتنی خوبصورت غزل اور ابھی بھائی زیسان بیسے سردنا سے تشریف لائیں اتنی خوبصورت غزل کے بیچ بیچ میں ہمارے جیسے آدمی کو بلانا کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے میں شاہین صاحبہ کا شکردار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا لیکن میں کئی دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کا زمانہ ہے اسٹیج پہ اور اسطہار پہ بڑے سوچ سمجھ کے نام دیا اب میری بات اگر مان لی جاتی تو اسٹیج بہت بھرا پورا ہے بہت بھرا پورا اسٹیج ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال بھی آپ اس کام کو انجام دیں گی کیونکہ پھر مشاہرہ کرائیں گی یہ تو مجھے مشاہرہ شاہرات ہی نہیں کے ذمہ ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آج جو ہے خاص طور سے محترمہ انجنا سنگھ سینگر صاحب کا شکردار ہوں کہ انہوں نے اس موسم میں جو بڑا اپوزیسن کے لوگوں کے لیے بڑا خراب موسم ہے آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آج کی یہ صدارت آپ نے کی میں آپ کا بہت شکردار ہوں میرٹ کی عوام کی طرف سے آپ کا خاص طور سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اور پتہ نہیں کیا وہ ایک وہ شیر ہے پتہ نہیں اور شیر کیا ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے جیر شاہد آلیم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا اور پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا بولنا تو نے سکھایا کہ میں گونگا تھا اور اب جو بولوں گا تو پھر باتوں میں اثر بھی دینا مہترم سامین مدرگو صرف ایک درخواست کہ اگر تعلیم ہے شکشہ ہے تو ہم زندہ ہیں اور تعلیم نہیں ہے شکشہ نہیں ہے تو پھر ہمارا وجود کہیں بھی نہیں ہے میری درخواست ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو خوبصہ اچھی تعلیم دلاؤ پھر اگر تعلیم ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم زندہ ہو جائیں گے میں بد میں شاہین کا اور تمام اسٹیج کا بہت شکر اگزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا اور بولنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ